بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں خضر ایجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں خضر گرافی یوٹیوب چینل اسلام آباد میں ایک انتہی افسوس نب واقعہ پیش آیا ہے عثمان مرزا انسانی شکل میں ایک جانور ہے اس نے جو حرکت کی ہے آپ نے سوشل میڈیا پہ اس کی تصویریں وغیرہ ضرور دیکھئے ہوں میں نے اس واقعے کی پوری رپورٹ رکھتھی کی ہے اور اس نے حساس اداروں سے لے کر پرائم مینسٹر ہاؤس تک گلا کر رکھ دیا یہ باتیا ایک لڑکی لڑکے کا باب کیا نہیں ہے اس نے کئی زندگیوں کو داؤ پر لگایا اور اس واقعے کی پوری رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور بتاؤں گا کہ وہ لڑکی لڑکا کون تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے جو کام کیا وہ قلعہ تھا اور یہ عثمان مرزا نے جو کام کیا وہ انتہی قلعہ تھا وہ بہت جدہ قلعہ اور میں اس بھیڑیے کی پوری تفسیر آپ کے ساتھ رکھتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ پرام منسٹر صاحب نے کیا احکامات جاری پیئے ہیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ بھوگا گیا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ مقدمہ ہے کیا اور یہ تھانا گورڑا میں درج کیا گیا ہے اور اس پہ جو دفعہ لگائی گئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ بتاتا ہوں چار سو بیالیس بٹا دو اور یہاں جو دفعہ لگائی گئی ہے تین سو چوان ہے یہ تین سو چوان بہت ہی خطرناک دفعہ ہے اور یہ بڑے کرائمز میں لگائی جاتی ہے اور اس کی سزا سزا موت یا عمر کیا ہو سکتی ہے یہ باقیا سات ماہ پہلے پیش آیا تھا سردیوں میں اور اس کی ویڈیو بیرل اب ہوئی ہے اور اس کا جو مقدمہ درج ہوا ہے چھے جولائی دو ہزار اکیس میں ابھی چند دن پہلے مقدمہ درج ہوا ہے یہ باقیا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک لڑکا اس نے اپنی دوست کو بڑھوایا کسی اور شہر سے اور اس نے اپنے دوست کو بڑھا کہ مجھے کوئی جگہ چاہیے اس کے ساتھ ٹیک سپینٹ کرنے کے لیے تو میں اس کے ساتھ ٹیک سپینٹ کرنا چاہتا ہوں تو اپنی دوست کو بڑھوایا تو اس کے دوست میں کہا جی میرے پاس ایک فلائٹ پڑھا ہے فلائٹ کی چابی ہے میرے دوست کا فلائٹ ہے وہ گھر گیا ہوا ہے اس کی چابی میرے پاس ہے اس کے دوست کا نام حافظ عطا و رحمان ہے اس نے کہا جی میرے پاس چابی ہے آپ یہ چابی میرے سے لے لیں اور جتنے ٹیک سپینٹ کرنا ہے آپ وہاں پہ کر لیں تو اس دوست نے چابی لی اور اپنی دوست کو لے کے وہاں چلا گیا اور یہ فلائٹ اس عثمان مرزا کا تھا اور اس نے یہ فلائٹ رینٹ پہ لیا ہوا تھا اور صرف اور صرف ایاشی کے لیے اور وہ یہاں پہ ایاشی کرتا تھا اور اس کا دوست جو عطا و رحمان تھا وہ پراپیٹی ڈیلر تھا اور جو لڑکا اپنی دوست کو لے آیا وہ بھی پراپیٹی ڈیلر تھا اس طرح سے ان میں دوستی تھی ایک دوسرے کو جانتے تھے اور اس کے دوست حافظ عبد الرحمان نے وہ جب بھی اپنے دوست کو دی اور کہا کہ وہ فلائٹ کھا لیا ہے میرا دوست اپنے گاؤں گیا ہوا ہے آپ جتنا بھی ٹیم وہاں سپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو موسیلی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اسمان مرزا شخص نے وہاں فلائٹ پہ چھاپا مارا اور اپنے پانچ ساتھیوں کے ساتھ اور اس نے شراب پی ہوئی تھی فلائٹ پہ چھاپا مارا کے لڑکی کو اور لڑکے کو پکڑ لیا اور ان کے ساتھ زیادتی کی ان کے قبرے اتار دیئے اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور یہ جو اسمان مرزا ہے اس کا اصل نام اسمان عبرار ہے اور یہ اپنے آپ کو اسمان مرزا کہتا ہے اس کے والد کا نام محمد عبرار ہے اور یہ اسلام آباد کا رہنے والا ہے اور اس کے گھر گھر کا نمبر 349 اور گلی نمبر 75 اور سیکٹر نمبر آئی ایڈ تھری اگر کسی نے لانا دینی ہو تو ڈریک جا کے دے ہے اسمان مرزا کا کاروبار کیا ہے اور یہ کیا کرتا ہے اسمان مرزا کا ایک ہوتل ہے ایک بٹ کڑھائی کے نام سے بھی ہوتل ہے اس کے علاوہ اس کا گیسٹ ہاؤس ہے اور یہ باہر سے آنے والے فیملی ہیں جو جہاں ٹھہرتی ہیں یہ بھی انہیں رینٹ پہ کمرے بغیرہ دیتا ہے اور یہ بندہ بدماشی کرتا ہے اس کے پاس اسلاح بھی ہے اور یہ اپنے تعلقات بڑے ہائی بتاتا ہے یہ کہتا ہے میرے پاس بہت زائدہ گاڑیاں ہیں میرے پاس پروٹوکول ہے کہتا ہے میرے پاس سیکیورٹی ہے تو اس طرح سے یہ بندہ بدماشی کرتا ہے اور میں اس پہ آپ کو ایک اہم بات اور بتاؤں کہ یہ اسمان مرزا جب پولیس کی پکڑ میں آیا تو پولیس والوں نے اس کے موبائل میں دیکھا تو اس کے موبائل میں درجنوں لڑکیاں لڑکوں کی ویڈیو موجود تھی اور یہ ویڈیو بالکل غلط بنا گئے یہ کیسے بناتا تھا اس نے یہ جو فلیٹ تھا اور بھی ایسے کچھ فلیٹ اس نے رینٹ پہ لی ہوا ہے جہاں پہ یہ پارکو میں چھاپے مارتا تھا وہاں دیکھتا تھا جو لڑکیاں لڑکے بیٹھے ہوتے تھے ان کی ویڈیو بناتا تھا دیکھتا تھا کہ جو لڑکیاں لڑکے انمیرڈ ہیں میرڈ نہیں ہے نکاح نہیں ہوا پہ ان پہ چھاپا مارتا اور اس طرح سے یہ ان کی ویڈیو بناتا پھر ان کے پیچھے لگیاتا ان کو بلیک میل کرتا ان سے پیسے لیتا اور ان کو غلط استعمال کر اور اسمان میلزہ کا یہ بھی اندشاپ ہوا ہے کہ یہ جو ویڈیو بناتا تھا یہ ویڈیو ڈارک ویب سائٹز جو انٹرنیشنل کرائم میں ملاوث ہوتی ہے جو غیر قانونی ہے یہ وہاں پہ بیچتا تھا بہت زیادہ ڈالر میں اور یہ وہاں سے بھی کافی زیادہ پیسہ کماتا تھا ڈارک ویب سائٹز پیسہ کمتا tillی ڈالر اینجاف